بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیے بھٹو آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اس لئے آپ میرے نمائندے ہو آپ میرے اس حلقے میں اس علاقے میں آپ میرے سفیر ہو آپ نے میرے آواز بننا ہے آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچانا ہے کیا کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے گھر گھر کو کھٹ کھٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے میرے پیغام پہنچانا کہ یہ جو شہر لہور ہے یہ کسی یہ کسی یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لہور ہے نہ کسی بزنس فیملی کا لہور ہے نہ یہ کسی کھلاری کا لہور ہے یہ شہید زلطکار علی بھٹو کا لہور ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عوام کو شہید کر کے قائد عوام کے جیالوں کو شہید کر کے شہید موطرمہ کو شہید کر کے شہید موطرمہ کے جیالوں کو شہید کر کے ہمیں مار مار کے درا سکتے ہیں بگا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے میں اپنا شہر لہور آیا ہوں قائد عوام شہید زلطکار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے الیکشن لڑا تو اب آج میں اپنا شہر لہور واپس آ کے الیکشن لڑا ہوں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے وہ تو زیال حق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے وہ کبھی جنرل فیس سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے اس شہر پہ مسلط ہوئے ہم اگر اس شہر پہ سیاست کرتے تھے اگر اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے اس شہر کے غریب عوام کے لیے اس شہر کے مزدوروں کے لیے اس شہر کے سفید پوشت طبقہ کے لیے اس شہر کے محنت کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیں سیلیکشن لڑ رہے ہیں ہم کئی اور نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے نہ کسی اور کا ضرورت ہے میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دیں گے آپ میرے پیغام پہنچائے آپ میرے پیغام پہنچائے کہ گلاور بھٹو کا عوامی معاشی معاہدہ میں دس نکات ہے اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام دس کے دس مقات پورا کر کے غربت کا مقابلہ کروں گا بیرزگاری کا مقابلہ کروں گا اور اس مہنگائی اس مہنگائی کا بھی ہم مقابلہ کریں گے وہ ہمارے دس نکات کیا ہے ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم ان کا تنخواہ ان کا عامدی کو ڈبل کریں گے ہمارا دوسرا وعدہ ہے کہ تین سو یونٹ تک ہم مفت سولر کی صورت میں بجلی پونٹ رہیں گے تیسرا وعدہ ہے کہ ہم مفت تعلیم دیں گے چوتا وعدہ ہے کہ مفت سہت کے علاج جیسے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرک میں دل کا مفت علاج کدمی کا مفت علاج لیور کے جو بھی تمام مہنگے کے مہنگے ترین بیماریاں ہیں ان کا مفت علاج کے دارے کھڑے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی شہر کا ہر ڈسٹرک میں اس صبح کے ہر ڈسٹرک میں اسی قسم کا مفت علاج کا ادارہ بنائیں گے تاکہ جب یہاں کے بڑے بڑے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو لنڈن جانے کا ضرورت نہیں ہوگا ان کے لیے ہم یہاں لہور میں مفت علاج کے سہت کے سہولت پہنچائیں گے پانچوہ میرا وعدہ پانچوہ آپ نے یہ بات پہنچانا ہے کہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو نے پانچ مرحل حسکیم دیا شہید محترمہ بیل عزیر بھٹو نے سات مرحل حسکیم دیا اب اگر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی میں تیس لاکھ پاکستانیوں کے لیے بکہ گھر بنا کے دوں گا ان کے خواتین کو ان کے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دوں گا اور ان تیس لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ تمام کچھی عبادیوں میں جائیں اور کچھی عبادیوں کے ہر ایک گھر میں پہنچیں ہر ایک گھر میں پہنچ کے یہ ان کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو میں ان کو مالکانہ حقوق دوں گا میں ان کا اپنا گھر کا مالک بنا کے رہوں گا تاکہ کسی میں کسی کچھی عبادی میں رہنے والے کا یہ پریشانی نہ ہو کہ میرا گھر کب سے مجھ سے میرا گھر کب مجھ سے چینہ جائے گا ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے اب ان تمام بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو عورتیں آج تک مالی مدت مل رہی ہیں آپ نے ان تک پہنچنا ہے آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ نہ صرف ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم مزدور کارٹ کے نام پہ یہی سہولت مزدوروں کو پہنچائیں گے ہم کسان کارٹ کے نام پہ کسانوں کو یہ سہولت پہنچائیں گے ہم یوت کارٹ کے نام پہ نوجوانوں کو یہ سہولت پہنچائیں گے کہ جو وہ ایک سال کے لیے ان کو ہم مالی مدد دیں گے تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تو ان کو ریاست کی طرف سے کوئی نہ کوئی سپورٹ دیا جائے اور جو آخری ہمارا دزمی وعدہ ہے کہ اس مشکل معاشی حالات میں ہم نے بھوک کو مٹھانا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس ملک کے غریب عبام کا بھوک بھی بٹھائیں گے میرے پاس یونین کاؤنسل وائزی منصوبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیں نہ جھکتے ہیں نہ گبراتے ہیں نہ بھکتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں ہم اب دٹ کے مقابلہ کریں گے ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماریں گے اور پورا پاکستان کو پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ان اشترافیہ کے نمائندے کے بجائے ان پرانے پرانے سیاستدان اور ان کی پرانی سیاست کے علاوہ یہ تقسیم اور نفرف کی سیاست کے علاوہ ایک آپشن ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان قیادت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مواشی مہائدہ ہے آپ سب نے آپ سب نے میرے نمائندے بن کر یہ الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت شہید موطرمہ بین ازید بھٹو کی ہوگی جیت قائد عوام شہید سلفکار علی بھٹو کا ہوگا اور سب سے بھر کر جیت عوام کا ہوگا جیت اس لہور کا عوام کا ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جیے بھٹو جیتو